اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معصر الجن ولن سے لم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینزرونکم لقا یومکم حذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغررتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانو کافرین کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محضوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آگئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جننات کیلئے بھی رسول ہیں قصون علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات وینزرونکم لقا یومکم حذا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قالوا شہدنا علی انفسنا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور علی ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وغررتهم الحیات الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وشہدوا علی انفسهم اور وہ خود گواہ ہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ یقینا کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مقالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا قَالُوا اس میں کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماتنہ مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے دہنے والے اہلوہا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکین اور تبشیر کا حق لگا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی یہ سورہ بری اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ اگر اب اس تحصال جس سے کسی قوم کی جڑ کٹ دی جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بیشت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطی کا باطی ہونا بلکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیم منصیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتر ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیک و کار بھی سب ایک جیسے نہیں وَبَدْكَار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَمَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے جو یہ کر رہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ وَذُرْرْرَحْمَا اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی مندگی سے اور اتعاط سے اس کا کوئی لکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ظرْرَحْمَا رحمت واجہ ہے اِن يَشَعْ يُذِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَقْلِحُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَعْ اور تمہارے بعد جن کو چاہے بھی لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے کما انشاکم من دلیت قوم آخرین جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آج تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت اہود کے وہی لوگ وہاں سے حیرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کے قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے موجود میں آئی پھر سمود کو بھی حلا کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گا حیرت کر کے جو ان سے ایک اور قوم موجود میں آگئی تو فرمائل جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی ومان تم موجودین اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہے گی اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے مس میں یعنی تم نے اب بارہ برس گدر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تم مجھے شہب بنی حاشر میں محسور رکھا ہے دو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے زباہ کر لیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر پار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حفشا کی طرف حجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے تو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ آقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت وراہ وراہان ہے اور جس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے انہو لا یفنہو ظالمون یقینا ظالم فلا نہیں پائیں گے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْسِ وَلَنَعَمِ نَصِيبًا اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شکت جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداوں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندووں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہیں مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گارڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہن قدیر میں کل شاہن علی اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کے صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہیں اسی طرح اہلِ عرب کیا کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے کائنات کا خالد بھی وہی ہے چھوٹے چھوٹے دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہیں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالی نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوٹ کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کی کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے دو ان کے یعنی معاشر کے طریقے تھے یا تو بھیڑ پگلیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بوتوں کے نام کی جہاں کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی یہ فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر نکال دیا صدقہ کی یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بوتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھئے وَجْعَالُ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنِ الْحَرْسِ وَلَنْعَامِ نَصِیبًا اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ یہ تو ہم نے نکال دی اللہ کے نام پر وَحَذَا لِشُرَقَائِنَا اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آکھ نگرانے ہونے چاہیے فَمَا كَانَ لِشُرَقَائِهِمْ فَلَا يَسْرُوا إِلَلَّهِ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی مجدقت آگئی مصیبت آگئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہٰذا ان کی شامت تو فوراں آ جائے گی اللہ اگرہ دور ہے لہٰذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے یہ جیسے ہمارے ہاتھ دیات میں عام بچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا نافسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے ہیں کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا ہے شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حصے کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے وراؤل وراؤ سمہ وراؤل وراؤ سمہ وراؤل وراؤ وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہیں جو سر پر مسندت ہیں فَمَا قَانَ لِلْشُرَقَائِهِمْ تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لئے فَلَا يَسِرُوا إِلَى اللَّهِ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وَمَا قَانَ لِلَّهِ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لئے فَهُوَا يَسِرُوا إِلَى شُرَقَائِهِمْ وہ ان کے شریکہ تک پہنچ جاتا تھا سَا آمَا يَحْكُمُونَ بُرا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وَقَذَلَكَ دَيَّنَ لِكَسِينِ مِنِ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اُولَادِهِمْ شُرَقَائِهُمْ اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرقین کے لئے ان کے شریکہ نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیڑ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیڑ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اولاد کو بھیڑ چڑھا دیا ہے لَيُرْدُو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کریں وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دے یہ دین کے تحت ہو رہا ہے قتل اولاد بچوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے وَلَوْشَىٰ اللَّهُمْا فَعَلُوْهُ اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑیے ان کو دفعہ کیجئے ان کو اور جو بھی افترابادی یہ کر رہے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ عَنْعَامُ الْوَحِرْسُ الْحِجْرُ حَرْسُ الْحِجْرُ اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہیں کیا مطلب ممنوع کا لا يَتْعَوْهَا إِلَّا مَنْنَشَا اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بِزاہ میں ہم ان کے اپنے خیال میں وَأَنْعَامُ الْحُرْمَتْ ظُهُورُهَا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئیں ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس کوٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وَأَنْعَامُ الْلَا يَحْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبالکہ میں کہ کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ ہیوانات کے بارے میں وہ تیہ کر لیتے تھے کہ ان کو جب زبا کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے اور یہ سب افتراء اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائیوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خالصت اللہ ذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَبْرَمُنْ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وَأِيَكُنْ مَيْتَتَل اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فَهُمْ فِيهِ شُرَقَا تو پھر وہ کھائیں گے برد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سَيَجْزِهِمْ بَسْفَهُمْ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کر رہی اور کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آباؤں اعداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھر لی انہو حکیم عالیم یقین انہو حکیم عالیم نے قد خسر جزید قتل اولادہم صفم بے غیر عین اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے وَحَرَّمُ مَا رَضَقَهُمُ اللَّهُ اِتْرَانَ عَلَى اللَّهُ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شئے جو اللہ نے امی دی تھی اس میں اللہ بھی ہے عالیہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے قَدْ وَلُّ وَمَا قَانُوا مُحْتَنِينَ وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں وَحُوَ الَّذِي أَنْشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات مَعْرُشَاتٍ بغیرہ مَعْرُشَاتٍ وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہے ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سارا دینا پڑتا ہے خود ان کی اندر تنہ اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیرہ مَعْرُشَاتٍ یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی یعنی ریل کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے عام کا درخت ہے تو مَعْرُشَاتٍ وہ ہیں جن کو ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے بس زیتونہ اور زیتون اور رومان اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کے ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کننو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے اس میں مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی ہے قُلُو مِن سَمَرِهِ دَاسْ مَرَا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکاة ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکاة ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آتُو حَقَّهُ ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو وَآتُصْرِفُ اور اس میں بیجا خرچ نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُصْرِفِينَ اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں وَمِنَ الْعَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشَا اور چوپائوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو باربرداری کا کام لیتی ہو ضائع باتیں باربرداری نہیں کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ حمولتن ہے یہ نرہ اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بہت لات کر لے جاتے ہیں حمولتن وَفَرْشَا کچھ ایسے جو بلکہ زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لاتنا ہے بکری پہ کیا لات دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جوٹی دیویں ہیں قُلُو مِمَّا رَضَقِكُمُ اللَّهِ یہ اللہ نے پیدا کی ہے حمولہ بھی اور فرشا بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِيم لَقِينًا وَتُمَارَا کْلَا دُشْمَن ہے سمانیت آزواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو تو صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دورانِ ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جارہا ہے سمانیت آزواج یہ آج قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں مِنَزَّانِ اسْنَيْم بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ وَبِنَ الْمَعْزِ اسْنَيْم بکری میں سے دو بکرا اور بکری ذکروں کو حرام کیا ہے یا محنسوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْمُسَيَيْن یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے محنسوں کے ان پر جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کچھ ہے تو سم کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے نئے قوالی بنا لیا ہے وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وَبِنَ الْإِبْنِ اسْنَيْن اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وَبِنَ الْبَقَرِ اسْنَيْن گائے میں سے بھی دو ہیں ان بھی دو دو ہیں قُلْ آز ذَكْرَيْنِ حَرْرَمَا مِنْ سَيَن پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْنسَيَن یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِذْ وَسَّاكُمْ الْوَاہُ بِعَاغَا کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیئے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی فَمَنْ أَزْبَمُ مِمْ مَنْ افْتْرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو اس سے برکر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترہ کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے لَيُضُلَّ الْنَاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمَ الَا تَآئِمِنَ اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دورایا جا رہا ہے قُلْ لَا عَجِدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تَآئِمِ يَتْعَمُهُ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شیح میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانے وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شیح ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم عَلَا تَآئِمِن کھانے والے پر یا تامہو جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے اللہ یکون ام بیتا جن سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریف جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے منخنقہ ہو متردیہ ہو معقوضہ ہو وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اُچائی سے گر گیا ہے دیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے یا خون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائیگر مارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہی جائے گا وہ حرام نہیں مثلا یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہا ہے جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے ذبا کیا ہے تو خون بہا تک نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے یعنی ایک سور کا گوست ہو فَإِنَّهُ رِجْس اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلاً ناپاک ہے یعنی ایک یعنی ایک کہ وہ ناجائز شہ ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فَمَنِسْتُرْنَا غیرَ بَاغِن لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیرہ باغی نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو وَلَا عَابِنْ نَا حد سے زیادہ بڑھے صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَقْرَمْ نَاكُنْ لَذِيذُ وَفُورُ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک خر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا خر ایک ہی ہے ایک ہی نہ تو خر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جذب یہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَقْرَمْ نَاكُنْ لَذِيذُ وَفُورِنْ اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناکھن والے جانور کو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّبْنَ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی إِلَّا مَا حَمَلَكْ ذُهُورُهُمَا سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹھ کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں دگی ہوئی ہے عَبِ الْحَوَایَا یا انچڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشراتوں کی وجہ سے فَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے فَإِن قَذَّبُونَ کا فَقُلْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی مسیح رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراں نہیں پکڑ رہا نہ فوراں موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری محلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور محلت دے رہا ہے وَلَا يُرَدْدُ مَاسُوَ لِلْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا مو پھیرنے والا نہیں ہوگا ان قریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرق کرتے نہ ہمارے آباؤ اعداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھرایا وہ کہا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خواب کا حرام ٹھرا دیا ہے اللہ تو علا کو لشہ ان قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجتیاں انسان کرتا ہے قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِنْ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ان سے کہیے قَذَالِكَ قَذَّمَا لَجِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹنایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاکو باسنہ یا کرتے انہوں نے ہمارے عذاب کا مدہ چکھ لیا قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِنْ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہو چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ذن کی اور اٹھتر پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے کیا بات کریں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتماع میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رد کر دیا معقول طریقے سے ترہ ترہ سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا یہی سے امام الہند شاول اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغہ اللہ کی مکمل حجت قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائد ہو چکی فَلَوْ شَا لَا حَدَاكُمْ اجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنِ واحد میں تمہیں سب کو حبو بکر سنجیر جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لئے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے ہیں تُلْ حَلُمَّ شُعَدَانْكُمُ الْنَذِينَ يَسْحَنُونَ عَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَاذَا کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے آپ گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشَدْمَعُونَ اے نبی پھر اگر یہ کتھوجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے وَلَا تَبْتَبِ اَحْوَالَ لَذِينَ قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا مت پہل بھی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے وَالَّذِينَ لَا يُمِنُنَا بِالْآخِرَتِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی سُمَّ لَذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈرم نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے قُلْ تَعَالَوَ اَتْلُمَا حَرَّبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کہیے آو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں ہی سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے موان گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بھی ساپ لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اس طرح پھر سورہ نساء کے در وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے درہ زیادہ وسیع پیوانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل جن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوعوں میں اسی کا یہ خلاصہ ہے ما حرم ربکم علیکم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کہ تم نے یہ بقری حرام کیا یا یہ اوٹ حرام کیا ہوا یا اس کو بھد کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے کوئی شہ اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شہ کو حرام کیا ہے اللہ تشنکو بہی شہین نمبر ایک سب سے بڑی حرام شہ سب سے بڑی اس کی حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شہ کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراں بعد حقوق والدین کا تذکر آئے وَلَا تَقُنُوا اُولَادَكُمِنِ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگستی اور مفلیسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بڑھ رہا کیسے بڑھ رہے کیسے پالے ان کو نَحْنُوا نَرْزُقُمْ وَأِيَّاهُ ہم تمہیں بھی رسلتیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنُ پَال دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہو خفیہ ہو اور خواہو اعلانیہ ہو وَلَا تَقْتُلُ الْنَفْسَ لَكِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم چھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتلِ عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتلِ مُرْتَد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیا مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی قاتل جس کو قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتلی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وَاللَّهُ تَعْلَى نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اِلَّا بِالْحَقُ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہے اصل چیزیں یہ ہے بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے کابلو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَطِيمِ إِلَّا بِاللَّتِي آرسن دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے مال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جہدی لے لینا ہے وہ سارے اہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہیں یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بیوات آ چکی ہیں اس کے حتی ابلغا شدہ اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وَأَوْفُ الْكَهْلِ وَالْمِیزَان جب ناف کے دو تو پورا دو جب توڑ کر دو تو پورا دو بلقسط اگر کے ساتھ انصاف کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَاحَا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وصحت کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے اگر ہم بھول گئے ہوں چوب گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ وہ اخزہ دکھی جو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی جو ہے دنڈی ماری ہے تو یہ بھی ذرا حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تُوہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمعش کے اندر جب بھی کہیں بات کرو عدی کی بات کرو انصاف کی بات کرو خواہ کسی قرامت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جالب داری نہیں ہونی چاہیے یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا یا کنابدو یا کنابدو اس کو پورا کرو جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تو برمکم کالو بلا اس کو پورا کرو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہیں انسانی کردار کی عظمت کی باتیں اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایس پیش پنگڑنیاں یہ لمبی چوڑی جو ہیں وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورک دھندے یہ نئی دین یہ ہے پس اس کی پہلے بھی کرو اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے یہ پنگڑنی ادھر جا رہی ہے وہ پنگڑنی ادھر جا رہی ہے تم سواہ سمیل پر سیدھے راستے پر قائم رہے ہیں یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نے کرنے والوں پر اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے لی تھی وہ جو ٹین کمانمنٹس اندر حقیقت کنی کا جو خلاصہ ہے قرآنک ورشن آف دی ٹین کمانمنٹس آف دی اول ٹیسٹیمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چونسے رکوبے ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ تورات کے ان کا یہ قرآنک ورشن ہے یہ ہے در حقیقت ان کی تابیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایتر ابن موسیٰ کو کتاب دی تھی تماماً علی اللہی احسنہ پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے موسیلین کے لیے وَتَفْسِينَ لِكُلِّ شَهِينَ وَهُدَمْ وَرَحْمَتَنْ اور ہر شہے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ بِلْقَاءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی بلاقات اور رب کے حضور میں حاضری کبار پورا یقین رکھے وَهَادَا كِتَابُنْ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُنْ اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازوی کی ہے مبارکن بڑی بابرکت ہے حاضر کتابُنْ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُنْ فَتَّبِعُوْهُ تو اس کی پیروی کرو وَتَقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَن تَقُولُ بَبَادَا تم یہ کہو پھلکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ بائدہ میں کہا گیا ہے اَن تَقُولُ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نظیر نہیں آیا فَقَدْ جَاكُمْ بَشِیرُ وَنَزِيرُ تو دیکھو آگیا ہے بشیر و نظیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دی آئے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہلِ کتاب سے اب یہاں مشرقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے اَن تَقُولُ اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ تَعَيْفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے جو عریو کو دی گئی کتاب جو عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے محافظہ کائے کا ہم سے پوچھتا کس بات کی اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ تَعَيْفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی وَإِن كُنَّا اَن دِرَاسَتْهِمْ لَغَافِلِنَ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ابھی کیا پتا عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی محاسمہ نہیں ہونا چاہیے اَوْ تَقُولُوا یا تم یہ کہتے لَوْ اَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اگر ہم پر کتاب نازوی کی گئی ہوتی لَكُنَّا اَحْدَا مِنْهُمْ دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو اے مشتقینِ عرب اے بن اسماعیل تمہارے پاس آگئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف رسولم من اللہ يطلو سرغ ومطفرت فیہا کتب القیبہ وہ بینا آگئی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَتُمْ اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فَمَنْ عَزَّمُ مِنْ مِنْ قَذَّبَ بِعَيَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وَسَدَفْ عَنْهَا اور اس سے پہلو چُرائے پہلو تحی کرے کنی کترائے ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں بہت برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رم خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رم کی کو نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسے زمین پر حساب کتاب ہونا ہے جَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا وَجِعَ يَوْمَ اِزِنْبِ جَہَنَّمْ تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پڑے بازے ہوگے کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں حالیان ضرورہ اللہ انتہاتیہ ظاہر ہو گئی لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیب کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر ابھی تو ظاہر بن جائے گا لہٰذا جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نے ایک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَانْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْئِ اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی بہتتِ عدیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی کان الناس و امتن واحدتن لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڑنیاں لے گا ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے سراتِ مستقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڑنیاں علیدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْئِ اِنَّمَا عَمْرُهُمْ لَلَّهُمْ محاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فشلہ کرے گا ثُمَا يُنَبِّئُمْ بِمَا تَعْرُونَ پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے جو شد کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا عجر بلے گا وَمَنْ جَابِ سَيِّئَتِ اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا فَلَا يُجْزَا إِلَّا بِسْتَا تو اسے نہیں صدا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی صدا جتنی بدی ہے اتنی ہے لیکن نیتی کا بجلہ جتنی چاہے وہ دے دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی آگے وَاللَّهُ يُزَا إِلَّا بِمَنْ جَشَا اور دونہ چوگنا کرے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قُل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو قُلْ إِنَّنِي اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیس رکوع پر مستمی صورت یا ایوہ اللذین آمنو کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ سے گفتگو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاتم ہے لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے کہ ایوہ اللذین آمنو وہ نہیں قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تب ہی جبکہ اللہ کی راہِ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہم رب نجعلنا بنہم قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيم عَلِيفَ وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے عبراہیم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِين اور یقیناً عبراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے قُلْ پھر دوسرا قُل آگیا اِنَّا صَلَاطِي وَنُسْطِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقت کریں تیہ کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے جینا بڑھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لئے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبورا کہیں اور لگا رہا ہے وَبِذَالِكَ عُمِرْتُو اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے قرآن اول المسلمین اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبَّن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرح روح سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے رب مان لوں اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبَّن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُ قُلْ نَشَئِ یاکنی وہ تو ہر شئے کا رب ہے وَلَا تَقْسِهُ وَنَقُلُ لُنَفْسِمْ اِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی بڑائی کوئی کمارہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا مباد اسی پر آئے گا وَلَا تَذِرُ وَاظِرَةُ وِنْرَا اُخْرَا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گشری اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لَا تَذِرُ وَاظِرَةُ وِذِرَةُ وِذِرَةُ وَاثْرَةُ کیونکہ نفس کا لفظارہ جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلیٹی اپنا حساب کتا خود دینا ہوگا سُمَّا الَا رَبِّكُمْ بَرْجِوَكُمْ اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ چین چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ اس معنی میں بھی جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ السلام تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا کہ خلافت کا اخدار ہو گیا اس ایک بار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ایک قوم کے بعد دوسری اس کی پیچھ آنے والی یہ بھی ہے خلائفہ الارد جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بلا سکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَالْعَرْدِ اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دیئے کسی کو کوئی زہانت زیادہ دیئے کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دیئے جس کسی کو صحت جسمانی دیئے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے لَيَبْلُوَكُمْ بَلَا يَبْلُوْ آزمَانَا جَانْتْنَا ابتلاع اسی سے باب افتحال ہے امتحان ابتلاع اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ نِقَاب یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و ایعاكم بالآیات و صدق الحقیم